نہ ہے دوسری بات جو دو منٹ میں بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جو نعمت دے چائے مال کی شکل میں اولاد کی شکل میں امارت کی شکل میں جائدات کی شکل میں صحت کی شکل میں تندرستی کی شکل میں توانائی کی شکل میں جس شکل میں جو نعمت اللہ آپ کو دے اسی وقت اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکیے اور کہیے اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا تیرا کرم ہوا کہ اللہ تو نے لواز دیا یعنی شکریہ ادا کرنا ہے اللہ کی تعریف کرنا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے مثال کے طور پر ہمیں چھت نہیں تھا کرنے کے لئے اللہ نے میرے لئے چھت کا انتظام کیا اب اگر کوئی سنت کا معمول بناتا ہے گھر سے نکلتا بھی یہ داخل بھی ہوتا ہے سنت کے مطابق تو وہ گھر بائی سے رحمت بھی ہے اگر کھرکی ڈالا روشنڈال ڈالا نیت کیا اللہ تیرا منادی حیال الصلاح کہے گا میرے کان سے تکنائے گی وہ کھرکیاں بھی عبادت ہیں روشنڈال بھی عبادت ہیں کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تو انسان کی شکل کو نہیں دیکھتا ہے اللہ انسان کی لباس کو نہیں دیکھتا ہے اللہ دل کو دیکھتا ہے تو ادا کریں گے انشاءاللہ شکریہ اللہ کی شکر بجا لیں گے انشاءاللہ تیسری بات ارضی یہ کرنی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اولاد کی شکل میں یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدردانی یہ ہے کہ جو ہی ساتھوے دن پیدائش کو ہو ہر انسان یہ دل کے اندر گیا پال لے کہ ہم ساتھوے دن اس بچے کا عقیقہ کریں گے کریں گے انشاءاللہ لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے عقیقہ کی تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عقیقہ کیا جاتا ہے تو تین سو ساتھ جوڑیں ہر انسان کے لگ و ریشہ جسم میں ہوتا ہے اب جب اس کے بدلے جانور زبع کیا جاتا ہے تو ہر جوڑ کے بدلے اس کا جوڑ کا صدقہ ہوتا ہے اب وہ بچہ بیمار نہیں ہوگا تندرست ہوگا تبانہ ہوگا نعیب نہیں ہوگا کمزور نہیں ہوگا تبانہ ہی اس کے جسم میں آئے گی اور ساتھوے دن نہ کرسکے تو چودھوے دن کریں چودھوے دن نہ کرسکے اکیسویں دن کریں اکیسویں دن نہ کرسکے تو تاک دنوں کا خیال کر کے جس دن تاک دن ہو جیسے سموار کو پیدا ہوا تو اتوار ساتھوہ دن ہوگا اتوار کو پیدا ہوا تو سنیچر ساتھوہ دن ہوگا تو اس طرح تحاق دنوں کا خیال کر کے کریں اور ایک آخری بات عرض یہ کرنی ہے یہ بچہ آپ کے لئے آپ کے لئے بڑی نعمت ہے بڑا سرمایہ ہے آپ کچھ دے یا نہ دے لیکن اس کے سینے میں اللہ کے کلام کو ضرور داخل کر دیں یہ حفاظ کلام ابھی تشریف فرماں میں دے نا جب کل قیامت کی دن عدالت کی گرسی لگی ہوگی سب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے کوئی کسی کا پرسانے آل نہ ہوگا اللہ جب نکلیں گے سوال کریں گے کہ رہے تم لوگ کیوں پریشان ہو تولی بنی ہوگی لامبی حدیث ہے تولی بنی ہوگی تو کہیں گے حفاظ کلام تم کیوں پریشان ہو عالم دین سے کہ آپ لوگ کیوں پریشان ہیں کہ اللہ پتہ نہیں کیا ہوگا نہیں ہوگا اللہ کہے گا اے حفاظ کلام سنو اگر تجھے جہنم کی آگ میں ڈالنا ہوتا تو میں تیرے سینے میں اپنا کلام داخل نہیں کرتا اس لئے اپنی اولاد کو ضرور اللہ کی کلام کی تعلیم دھے ان کے سینے کو اللہ کی کلام سے بھر دے وہ آپ کے لئے بھی نجات کا ذریعہ بنے گا اور آپ کی خاندان والوں کے لئے بھی نجات کا ذریعہ بنے گا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو لالیم وتبالینا انکا انتا التواب الرحیم